السلام علیکم دوستو آڈی آس پا اللہ ہی میں خوش آمدید میرے نام محمد مزمیل ہے دوستو ایک بار پھر میں آپ کے ایک انٹرسٹنگ کہانی سنانے والا ہوں جس سے آپ خوش بھی ہوں گے اور ایک سبق بھی حاضر کر سکیں گے دوستو کہانی کی طرف جانے سے پہلے میرے تمام دستوں سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو مزید ویڈو بھی مل سکیں ایک کہانی کی طرف آتے ہیں ایک دفعہ باشا اپنے غلام کو فانسی کی سنا زنا دیتا ہے تو اس پر باشا سلامت غلام سے پہلتا ہے کہ تمہاری آخری خواہش کیا ہے تو غلام اپنے آخری خواہش پہ جاتا ہے کہ باشا سلامت مجھے فانسی سے بچا لو میں مرنا نہیں چاہتا میں کوئی بھی کام کر سکتا ہوں اسے کوئی بھی کام کرالو میرے ذہن بہت تیز ہے کوئی بھی کام کرالو تو باشا سلامت اس سے تین سوال پوچھتا ہے اور پولتا ہے کہ اگر یہ تین سوالوں کے صحیح جواب دے دیئے تو تمہیں چھوڑ دیا جائے گا تو پہلا سوال یہ پوچھتا ہے کہ انسان کی سب سے بری سچائی کیا ہے اور دوسرا سوال یہ پوچھتا ہے کہ انسان کی زندگی کا سب سے بڑا دھوکہ کیا ہے اور تیسرا سوال یہ پوچھتا ہے کہ انسان کی زندگی کی سب سے بری کمزوری کیا ہے تو اس پر غلام تین دن کی مولت لیتا ہے وہ تینوں سوالوں کے جواب ڈھون میں نکل پڑتا ہے وہ ہر کسی سے پوچھتا ہے لیکن اس کا جواب کسی کو بھی نہیں آتا وہ تیسرے دن تھاک ہار کر ایک گلے سے گزرتا ہے تو ایک فقیر بیٹھا ہوتا ہے تو اس فقیر کو اپنا سارا حال سناتا ہے تو وہ فقیر اسے تین سوالوں کے جواب دینے کے لیے راضی ہو جاتا ہے وہ کہتا ہے میں دو سوالوں کو جواب دوں گا اور تیسرے سوال کی ایک شرط ہے اس پر غلام راضی ہو جاتا ہے تو فقیر پہلے سے اس سوال کا جواب دیتا ہے کہ انسان کی سب سے بری زندگی کی سچائی ہے کہ موت بھرحق ہے انسان کو موت لازمی آنی ہے اور دوسرا سوال کو جواب یہ دیتا ہے کہ انسان کی زندگی کا سب سے بڑا دھوکہ زندگی ہے جسے وہ دیمی سماج لیتا ہے اور موت کو بھول جاتا ہے اب یہ فقیر کی سوال کا جواب جس پر اس نے شرط رکھی تھی اس کے پاس ایک پیالہ ہوتا ہے جس پیال تھوڑا ہی لسی ہوتی ہے اور وہ کتے کیا کہیں رکھ دیتا ہے کتہ تھوڑا سا پیتا ہے اسے جھوٹا کر دیتا ہے اور غلام کو کہتا ہے کہ یہ پی اور میں تمہیں تیسرے سوال کا جواب دوں گا لیکن وہ غلام کیسے پیے گا وہ حرام ہو جاتی ہے تو سوٹا ہے کہ یہ تو حرام ہے اور میں حرام نہیں کھا سکتا لیکن غلام بہت ہی پریشان تھا کیونکہ اسے اگلی صبح پھانسی دینے والی تھی تو اس پر بھی آ کر اس نے رسی کا پیالہ جیسے مجھ سے لگایا فقیر نے لوگ لیا اور فقیر نے اس غلام سے کھا کے انسان کی زندگی کی سب سے بڑی کمزوری اس کی مجبوری ہے جسے وہ حرام کھانے پر بھی مجبور کر دیا غلام خوش ہو گیا اس کے تین سوال پھولے ہو گئے اور وہ اگلے دن دربار میں بادشاہ کے سلامت لیا گیا اس نے وہ جواب دے دیئے اور بادشاہ نے اسے آزاد کر دیا تو دوستو انسان کی زندگی کی سب سے بڑی سچائی موت ہے اور انسان کی زندگی کی سب سے بڑی کمزوری مجبوری ہے اور انسان کی زندگی کی سب سے بڑا دھوکہ زندگی ہے جو انسان زندگی کو دائنی سمل لیتا ہے اس کی آخرت برباد ہو جاتی ہے تو دوستو کیسے لگے آپ کو ویڈیو مجھے کمنٹ شاکتہ میں ضرور بتانا اگلی ویڈیو دیکھیں کے لئے اللہ حافظ